ہمارے مہمانے خصوصی منتری آپ کو تک دیش تشریف لا رہے ہیں آلی جناب محسن رضا صاحب ان کے گل پوشی کرنے کے لیے جناب فہنی صاحب تشریف لا رہے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں اور ان کے لیے شال اڑھا کر ان کا استقبال ہونے جا رہا ہے اور کچھ دیر تک جتنی دیر تک چاہیں گے ہمارے مہمانے خصوصی آلی جناب محسن رضا صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے آپ حضرت صحب قبلہ خطاب فرمائیں گے تشریف لا رہے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر آئے ہوئے سبھی اپنے محزیز سامین محزیز مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اس محفل عید غدیر میں اور اپنا سلام عرض کرتا ہوں سلام علیکم خاص کر کے ہم اپنے اس زلے کے ہمارے بہت ہی ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں بہت ہی ہمارے پری ہیں آپ سب کے زلے کے اس بھی ہیں جناب انورا گاریا صاحب ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام یہاں پر ہمارے پولیس پرشاسن کے لوگ اور ساتھ ہی ہمارے شورہ اکرام اور ابھی بار بار ہمارے ناظرین صاحب کہہ رہے تھے مہمان خصوصی مہمانیں خصوصی دراصل یہ ہیں ہم سب تو غلام ہیں کیونکہ ہم خصوص اس میں نہیں آسکتے اس میں ہماری شرکت ہو جائے اور مولا قبول کر لیں یہی ہمارے لئے بہت بڑی ایک کہنا چاہیے نعمت ہوتی ہے تو ہم اپنے کو کبھی بھی اب یہاں کے چونکہ نقدوپور میں ہم پہلے بھی آئے ہیں اور سب کی محبتیں لے گئے ہیں اور آپ کی محبتیں پھر لے آئی ہیں مولا کے صدقے میں کیونکہ کافی لمبا سفر اور کافی کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم نے کل شام کو فائنل کیا کہ نہیں میں جاؤں گا جبکہ ابھی میں اپنے ایس پی سے بات کر رہا تھا ان کو بتا رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی اتھل پتھل کی چل رہی ہیں ہو سکتا ہے مجھے صبح دس بجے بلا لیا جائے تو اس لیے وہ چیزیں ہیں لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں جانا ہے تو جانا ہے تو میں بھی اس لیے شرکت کرنے آیا ہوں کہ جیسے آپ سب سامین ہمارے مومنین یہاں پر مومنات جو بھی ہماری چھتوں پر بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں ہماری بہنیں ہماری مائیں ان کے لیے بھی اور سب کے لیے ہم اس میں شرکت اس لیے کرنے آئے کہ ہم اس سواب سے محروم نہیں رہنا چاہتے جو سواب آپ لے جا رہے ہیں وہ سواب میں تھوڑا سا ہم کو بھی حصہ ملنا چاہیے میں بس چند باتیں اپنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تمام ابھی بھائی بہت اچھے اچھے اشار سے نواز رہے تھے اس سے پہلے دیگر اور شورانے بہت اچھے اب میں نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ سب ہی ہمارے پیارے ہیں اور سب ہی کو ہم سنتے ہیں یہاں سے لے کے ہر محفلوں میں اور یہی سب محفل کی رونک ہوتے ہیں اس لیے یہ سب ہمارے پیارے ہیں اور اللہ ان کو صحت اور لمبی عمر عطا کرے تاکہ یہ ہمارے بیٹ میں آتے رہیں یہ سب شورانوں کی ہمیں ضرورت ہے یہ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ سبق بھی دے جاتے ہیں انہی اشار کے ذریعے سے تو سبھی لوگوں کو میں نے سلام بھی کر لیا سبھی کی خدمت میں آداب اور سب کچھ کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ مولا کی خدمت میں کچھ باتیں اور جو کی ہم سب نے اپنے تمام ذاکرین سے تمام علماء سے سنی ہیں ہم دراصل محفل میں یہ خلل ہے لیکن خلل اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ ہم انہی کی بات بتانا چاہتے ہیں ہم اپنے سیاسی پلیٹ فارم پر بھی انراغ ہمارے ساتھ میں رہ چکے ہیں امیٹھی میں اس بھی تھے تو میں وہاں پر بھاری منتری تھا تو انہیں پتا ہے کہ میں کبھی بھی کوئی باتیں کرتا ہوں بلکل ایک ہیومن بینگ ایک انسانی بن کر ایک انسانیت کی بات کرتا ہوں جو ہمارے ایمائے معصومین نے ہمیں سکھائی ہم اسے ہڑ کے کوئی بات نہیں کرتے کسی بھی پلیٹ فارم پر یہاں پر ہم اپنے نوجوان دبقے کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کل کا مستقبل ہیں ہمارے دیش کا بھی اور ہمارے قوم کا بھی ہم آپ سب سے ایک گزارش ضرور کریں گے کہ جس طرح سے آج یہاں محفل کے ذریعے مولا کے قصیدے مولا کے شان میں اشار پڑھے جا رہے ہیں حضرت علیہ علیہ السلام کے حمدہ شایع نشین جو بھی شاعر اپنی حیرت الامکان کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس جو علم تھا اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے علم کے لئے اور آخر میں انہوں نے بھی کہا کہ مجھے جانے سے پہلے اگر کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو تو ان کی علم کا پیمانہ کیا تھا جو خود میدان میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہہ رہا ہو بڑے بڑے عالموں سے کہہ رہا ہو جو چیز تمہاری سمجھ میں نہ آیا بھی میں تمہارے بیچ میں ہوں مجھ سے پوچھ لو تو پھر مت کہنا کہ ہمیں پتا نہیں ہم تمہیں سب بتائیں گے تو اس لئے ایک علمی پیمانہ بہت ضروری ہے اس کے لئے اللہ کے کلام میں بھی اسی کا ذکر اللہ کے پیارے نبی نے بھی کیا کہ علم حاصل کرنے کے لئے تمام تمام سی باتیں ہیں کہ کتنی دور بھی جانا پڑے کہیں بھی جانا پڑے تم جاؤ تو ہم صرف آپ سب سے ایک درخواست کریں گے چونکہ محفل ایک ایسی جگہاں پر سجی ہوئی ہے حق پسند ہے اور ایمان ہے اس کے دل میں تو جھوٹ بولے گا نہیں کھڑا ہو کر یہاں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور علی کی یہاں پر مدھا ہے دونوں باتیں ہیں اللہ کا گھر ہے اور مدھے علی ہے اس لئے مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے بڑا اچھا انتخاب بھی کیا کہ جو کعبے میں آیا ہو اور مسجد میں شہادت پائی ہو تو وہیں سے شروع کریں گے نا کیونکہ آپ نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے یہ اپنے آپ میں میں ہندوستان میں تمام جہاؤں پر محفلوں میں میں جاتا رہا ہوں اور بھی پہلے بھی بچپن میں بھی نوجوانی میں بھی اور منسٹر بننے کے بعد بھی میں گیا ہوں لیکن نگدوپور کے لوگوں کو میں اس لئے زیادہ سلیوٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ نے ایک ایسی چیز رائج کی ہے کہ یہ محفل کہیں اور بھی ہو سکتی تھی تھوڑا سا گرمی ہے دشواری ہے لیکن یہ محفل آپ نے یہاں رکھ کر اس بات کا پیغام دیا ہے کہ جو کعبے میں آیا تھا جس نے سجدے میں سر کٹایا ہے ہم اس کو وہیں سے یاد کریں گے تاکہ اس کی کوئی یاد بھول نہ پائے کہ علی کون تھے علی کیا تھے علی کیا ہیں اور علی سے کیا مل سکتا ہے ہم کو تو بہرحال میں انہی کے صاحبزادے سے خاص کر جن پر ہماری جانے قربان اہلِ بیعت علیہ السلام پر ہماری پہچان وہی ہیں اس لیے الگ الگ طرح سے دو تین چار مصرے میں آپ کے بیٹ میں رکھتا ہوں کیونکہ میں بھی سننا چاہتا ہوں میں دو ایک شاعروں کو ضرور سننا چاہتا ہوں کیونکہ میں اتنے دور سفر کر کے آیا ہوں تو میں سننا ضرور چاہوں گا لیکن اس میں ایک شرکت کے طور پر تبرکن میرے بھی دو چار جو یاد کیے ہوئے اشار ہیں انہوں نے کہا میں لکھتا نہیں ہوں لیکن آپ ہی لوگوں کے بیچ میں میں جو چیزیں مجھے یاد ہو جاتی ہیں وہ میں اپنے عوام اور اپنے سامین کے پاس گوشت گزار کر دیتا ہوں تو ایک سلوات سے سہارا دیں چرم سے پڑھیں گے لیکن پہلے چار میں سے آپ سماعت فرمائے کہ آمد ہے آمد ہے ہم شبیح رسالت ماب کی آمد ہے ہم شبیح رسالت ماب کی اور شرمائی جا رہی ہے نظر آفتاب کی آمد ہے ہم شبیح رسالت ماب کی اور شرمائی جا رہی ہے نظر آفتاب کی اور ڈالی حسین ایسی بنا انقلاب کی ہر دور کے یزید کی مٹی خراب کی ڈالی حسین ایسی بنا انقلاب کی ہر دور کے یزید کی مٹی خراب کی اور چار مصرے دیکھئے مجھے جب میں نوجوانی میں تھا انہی بچوں کی طرح میں بھی سامنے بیٹھ کر نعرے لگاتا تھا بڑا اچھا لگتا تھا میں وقت نہیں ملتا ہے لیکن یہ سب چیزیں ہمیں ماں کی گوز سے ملی ہیں چار مصرے آپ کو وہ سناؤں گا میرے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں تمام چھتوں پر میں نے دیکھا تھا ہماری بہنیں اور ماں سن رہی ہیں کیونکہ ہجاب کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے اور اچھا ہے کہ وہ دور پہ بیٹھ کر سن رہی ہیں تو میں ان کے حوالے کرتا ہوں چار مصرے شہزازی زینب کے حوالے سے کیونکہ ان کی بھی شرکت ہے یہاں پر اور میں سمجھ رہا تھا میں آ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تو چار مصرے اس میں کربلا کربلا سے شام اور شام سے اسلام یہ چار مصروں میں ساری باتیں آپ کو ملیں گی کیونکہ اسلام کا تو ڈنکا بڑے لوگ پیٹھتے ہیں لیکن یہ ملا کیسے یہ بچا کیسے اس کو بچایا کس نے ہمارے تک پہنچایا کس نے یہ تو وہیں فوت ہو جانا تھا کربلا کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا یہاں تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن شہزازی زینب کے حوالے سے چار مصرے سمات فرمائے کہ ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے کربلا ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے اور کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو جا کر سلام کر اسلام یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو علی کی بیٹی کو جا کر سلام کر اسلام یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے اور چار میرے پسندیدہ بہت ہی چونکہ میں ایک پہچان ہماری قوم میں ہماری علی علی والے سے بھی ہے کیونکہ ہماری قوم اگر ہمیں پہچانتی ہے تو وہ یہ سب ہمارے بھائی بتائیں گے کہ ہمیں ایک پہچان ملی جب لکھنو میں میں آیا تو مولا علی کے صدقے میں علی علی والا کہنے لگے لوگ یہی میرے لئے کافی ہے جنت کے لئے یہی بہت ہے تو یہ چار مصرے آپ سمارت فرمائیں جو میرے بہت پسندیدہ ہیں اور اسد صاحب نے فرمائش کی ہے کہ ترنم سے اور چندن صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اصل میں سارا ترنم تو انہی کے پاس چلا گیا ہے ہم کوشش کرتے ہیں ابھی چندن کو آپ سنیں گے بہت اچھا سناتے ہیں سنیے چار مصرے اور اس کے بعد پھر میں مائک اپنے ناظم کے حوالے کرتا ہوں تاکہ اور لوگوں کو میں بھی سنوں ایک سلوات بھی جائیں سنائے مرتضیہ مرتضیہ ہے اور میں ہوں سنائے مرتضیہ ہے اور میں ہوں بس یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں بس یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں ہمارا عقیدہ دیکھیں شیر سنیں ہم سب کا عقیدہ ہے اس شیر میں سنائے مرتضیہ ہے اور میں ہوں مرتضیہ ہے خبر میں آہستہ بولو فریشتوں خبر میں آہستہ بولو خبر میں آہستہ بولو یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں سنائے مرتضیہ ہے اور میں ہوں موسیقی